اسلام علیکم میورز ویلکم تو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیہ خان اور آج میں آپ لوگ کی لے کر آئی ہوں دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے جو کہ تحریر ہے لائبہ ناصر کی اپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نویلات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں دونٹ ٹیل می پوگو کہ یہ بھی بھاگ گیا کوئی ٹکتا ہی نہیں میں کوئی چڑیل ہوں پانی کی جگہ خون پیتی ہوں ڈریکولا کی بیوی ہوں جو مجھ سے ڈر کر منیجرز بھاگ جاتے ہیں غربت کی وہ مشین کبھی کبھی بن جاتا ہے ڈریکولا بھی جنجلا کر کہتے اس کے آخری جملہ وہ زہر لب بڑھ بڑھائی تھی اس کے یہ جملہ پھر سے پانی نکالتے ابراہیم کی سماعت تک بہ آسانی پہنچ چکے تھے اس نے روک پھیر کر ڈریکولا کی بیوی کو دیکھا سرخ رنگ کی کرتی میں غصتے میں سرخ ہوتی وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بھوگو سے فون پر بات کر رہی تھی اس نے روک پھیر کر اپنا صاحب کا کام کرنے پر دھیان دینے کی کوجش کی لیکن نظریں اس کے سراپے سے علج علج جا رہی تھی اس نے سرخ رنگ بہت سی لڑکیوں کو پہندے دیکھا تھا لیکن کسی پر اتنا کیسے جد سکتا تھا کالے بالوں کو اونچی پونی جو سر جھٹکنے سے ہل رہی تھی خبگی بری نگاہیں اور ان پر استدع لمبی نوکدار پلکیں جو ابراہیم ملک کی سانسوں سے علج پڑتی تھی وہ بے خود سا چلتا استقایا تھا اسے دیکھ کر اس کی تیزی سے چلتی زبان کو جیسے بریک لگی اچھا سنو ایک لڑکی آئی گی آج اسے روک کر رکھنا میرے آنے تک ہاں پوگو میں آؤں گی آج اس سے بے نیاز بنی اس نے اس کے برابر سے گزر جانا چاہا اگلے ہی پل وہ تھٹکی اس کی قلائی ابراہیم کے زد میں تھی ہاں اسے کہنا بیلا باجی کا انتظار کر لی کچھ دیر میرے باپ نہیں بنو پوگو ٹھیک ہوں جب ہی آ رہی ہو نا اس کے درشتگی سے کہنے پر وہ مسکراہت دبا گیا اسے اچھی طرح اندازہ تھا وہ کہ اس کا غصہ معصوم پوگو پر اتار رہی ہے آج چار دن بعد وہ کیفے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی پچھلے چار دنوں سے وہ گھر پر ہی تھی فون رکھ بیلا نے اس کی جانب دیکھا جو بہت احتیاط سے اس کی قلائی سے کچھ اوپر سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا زخم کا جائزہ لے رہا تھا آپ زیادہ فری نہیں ہو رہے ہیں نکاح والی بات کے بعد سے اس نے تنکر کہا ہاتھ ازاد کروانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یوں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے ایک قدم مزید اس کے قریب ہوتے وہ اتمنان سے بولا جبکہ اس کے یوں قریب ہونے سے اس کے کپڑوں سے اٹھنی کلون کی خوشبو اسے گھڑ بنانے پر مجبور کر اچھی تھی آج کل ابراہیم کی حرکتیں یوں بھی اسے کافی مشکوک لگ رہی تھی وہ بالکل بھی نہیں فری تو پوری بیوی سے ہوتے ہیں میں تو ابھی آپ کی پوری بیوی بیوی تھوڑی بنی ہوں میرا مطلب بیوی تھوڑی بن گئی ہوں وہ ایک قدم پیچھے ہوتی جلدی جلدی بولی پسینے کی ننڈی بوندیں اس کی پہشانی پر اُبھرتی اس کی گھبرہہٹ کا ساف پتہ دے رہی تھی وہ کب اس سے اس طرح بات کرتا تھا اس کا حیران ہونا فطری تھا آہاں تو آپ ہی بتا دیں پوری بیوی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے نشلا علب دان تو تلے دبائے وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے تکتا ہوا بولا دیلا کی دل نے ایک بیٹ مسکی اس طرح کرنے سے وہ پیارا لگتا تھا کیا دیکھ رہی ہیں وہ محبت سے اس کی مہویت دیکھتا مسکر آیا اپنی دلکشی سے شاید وہ بھی واقف تھا وہ غصے سے جنجلاس ہی گئی چہرہ سرکیوں میں ڈھلنے لگا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس وقت اسے کس روم میں دیکھ رہا ہے زخم ابھی کچھا ہے آپ کا احتیاط کریں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا اور آج یہ سٹچز کھلوانے ہیں میرے میرے ساتھ ہسپتال چلنا ہے آپ کو انگوٹھا نرمی سے اس کی کلائی پر پھیڑتے وہ سنجیدگی سے بولا آگے سے ہٹے مجھے کیفے جانا ہے وہ ایدھر در دیکھتی ہوئی بولی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی جب سے نکاح والی بات پتا چلی تھی اسے اس کے قریب آنے سے غصہ آتا تھا جنجلاہٹ ہوتی تھی لیکن نفرت نہیں نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اس کے جنجلاہٹ میں مزید اضافہ کا باعث برنا تھا پہلے ہسپتال چلیں پھر کیفے چلی جائیے گا وہ نرمی سے بولا میں کہہ رہی ہوں دور ہٹیں کیوں ہر وقت میرے قریب آ جاتے ہیں آپ وہ سخت جنجلائی ہوئی تھی آپ کیوں ہر وقت مجھ سے دور ہوتی رہتی ہیں اس کی خبگی پر پھر بھی وہ محبت سے بول رہا تھا اس کا غصہ اس کی خبگی اس کی اندرونی کیفیت کا واضح اظہار تھے وہ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سرچ سے کاؤنٹر پر رکھی تیز دار چھوری ہاتھ میں اٹھاتے اسے تیزے سے این اس کے سینے پر گھوم دیا اور پیچھے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹتا تو یقین ہے وہ اس سے بڑا گھاؤ دے چکی ہوتی بیلا کیا کر رہی ہے وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے جھٹکے سے بیچھے ہٹا سینے پر خون کی نننی بودھ بھرنے لگی تھی آئندہ میرے ساتھ فلمی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کیجے گا اور ہرسپتال چلنا ہے تو جلدی چلیں میں نے کیفے بھی جانا ہے اتمنان سے چھوری واش بیشن میں دھونے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولتی کچھن سے باہر نکلی وہ افسوس سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا جو ہر وقت مرنے مارنے پر ٹلی رہتی تھی وہ صبح سے گھن چکر بنا ہوا تھا کیفے کے ایک جانب کنیسٹر کشن کا کام پچھلے سال سے جاری تھا اور ماشاءاللہ سے آج تک مکمل سے ہو سکا تھا وجہ کچھ لوگ بیلا کو پسند نہیں آئے تھے اور کچھ کو بیلا اس کیفے میں کام کرنے والے خواہ وہ معمولی ویٹر ہی کیوں نہ ہو کوئی ٹک نہیں سکتا تھا سو سارے کام گھوم پھر کر آخر پوگو کی نازے کندوں پر ہی آتے تھے چار دن سے بیلا کیفے نہیں آئی تھی زوار اس کی مدد کے لئے آ جاتا تھا لیکن اس کے اپنے بھی کام تھے صبح سے اسے اکیلے ہی سمبالنا پڑتا تھا اس وقت بھی وہ ایک ٹیمپریری کک کی تلاش میں لوگوں کو لوگوں کا انٹرویو لے رہا تھا کیونکہ پر منٹ تو بیلا کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی جن لوگوں کو بیلا کے پاس بھیجنا تھا انہیں اس نے سیلیکٹ کرنا تھا ہر اہرے غیرے کو وہ اپنی باجی کے پاس نہیں بھیجتا تھا سنو لڑکے بیلا کون ہے یا ایک باریک سی آواز پر اس نے بھوئے سکیڑ کر آواز کی جانب دیکھا بیلا باجی بولو بیلا باجی سامنے کھڑی با مشکل پانچ فٹ کی لڑکی کا پوری طرح جائزہ لیتے وہ باجی پر پورا زور دے کر بولا وہ لڑکی تقریباً اس کی ہام عمر ہی لگ رہی تھی بلیک ٹی شٹ اور بلیک ٹاؤزر میں ملبوس چھوٹے سے سکاف کو سر پر نماز اس کے سٹائل میں ماندھے وہاں مشکل اس کے بالوں کو ہی چھپا پا رہی تھی وہ لڑکی پہلی نظر میں اس کو ذرا اچھی نہیں لگی کیا تھا جو ٹی شرٹ کی جگہ ڈھنگے کپڑے میں لے تھی یہ بات تو فقط سوچ ہی سکا تھا ہی کوئی بہن نہیں ہے سب کو باجی نہیں بناتی میں اب مجھے بتاؤگے بیلا کہاں ملے گی وہ کاؤنٹر پر جھکتے ایک بار پھر بولی وہ بھی ایک طرح سے اس کا جائزہ ہی لے رہی تھی کیا کام ہے تمہیں باجی سے ہمیں ویٹرز کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارا اوپن ایریا ہے اوپن ایریا میں ہی سیٹ اپ ہے فیلحال جو میں سنبھال لیتا ہوں وہ گردن اکڑا کر اپنی تعریف کرتے ترک کر بولا اس کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکی باز نہیں آئی اس کی باجی کا نام لینے سے مجھے بیلا سے ہی ملنا ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے تو کام بھی میں اسے ہی بتاؤں گی تم جیسے گھدے کو نہیں ایک اب سامنے والی کی بھی برداشت کی ہاتھ ہو گئی تھی تم نے گھدہ کس کو بولا کچھ سمجھ نہ آنے پر پوگوں کا سفید چہرہ سرخ میں تبدیل ہو گیا تھا ایک ہی جس میں انڈر کاؤنٹر سے باہر چھلانگ لگاتے وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا اس کا قط خاصا نمبر تھا وہ اس کے سامنے چھپسی گئی تھی پاگل تو ہو نہیں میں اگلے بات کرنے کی عادت نہیں میری ظاہر ہے اکیلے بات کرنے کی عادت نہیں ہے ظاہر ہے تمہیں ہی بولا وہ مزے سے بول رہی تھی میں کیا تمہیں ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا نظر آ رہا ہوں جو تم نے مجھے گھدہ کہا ہے اگر باجی نے مجھے لڑکیوں کی عزت کرنے نہیں سکھایا ہوتا تو پھر تمہیں بتاتا ٹڈڈی کہیں کی اپنے لئے گھدے کا لفظ سن کر ماسوم پوگو کا کانوں سے دھوہ نکلنے لگا اس کی باجی کو تو وہ بہت سونا بہت ماسوم لگتا تھا اور یہ لڑکی گھدہ کہہ رہی تھی اسے ابھی نکلو تم ابھی ابھی نکلو میرے اور میرے باجی کے کیسے سے پوگو سے پنگل لیتی ہے کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس تم غریبوں کے لیے چلو ابھی نکلو وہ انجان لمبا بٹھان تھا وہ اونچا لمبا بٹھان تھا اپنے روکدار آواز میں غصتے سے لال ہوتا اسے باہر کا رستہ دکھایا اپنی باجی کے سامنے شریف کیا بن جاتا ہوں دنیا ہی مجھ سے بدماشر پر اتر آئی ہے اسے خوب سارا غصتہ آ رہا تھا بیلا اکثر اسے بتاتی رہتی تھی کہ کتنا سونا ہے اس کا پوگو وہ گدہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا میں کہیں نہیں جاری اور کیا غریبوں ہاں کام کے لیے آئی ہوں بھی کے لیے نہیں بیلا نے کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑھایا ہے مجھے وہ بھی اچکر کاؤنٹر کے سلے پر چڑھ بیٹھی وہ تو اس کے ڈھیٹ پٹ پر حیران تھا تم کھانا بناوگی ہمارے کیفے کے لیے ارے بی بی بچوں کے نودلز سی ریلیکس نہیں بناتے ہم وہ حیرانی سے اس سے دیکھ رہا تھا مطلب بیلا نے جس لڑکی کا کہا وہ یہ تھی اتنی چھوٹی کک وہ زیرے لب بولا مجھ سے کچھ کہا وہ آنکھیں سکیڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی نہیں آس پاس موجود شیطانوں سے وہ جل کر بولتا دوسری جانب چلا گیا اس بلا کو تو اب بیلا نے ہی ہینڈل کرنا تھا وہ خاموشی سے لب بیچے ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ بیٹھی موبائل ملے گی تھی چار دن میں اچھا خاصا کام جمع ہو گیا تھا وقفے وقفے سے ایک نظر اس پر ڈال لی تھی وہ اس وقت کپڑے چینج کر چکا تھا کاری شلوار کمیز پر اپنی مخصوص چادر کندوں پر ڈالے سنجیدگی سے بینہ اسے مخاطب کیے گاڑی جائف کر رہا تھا ہسپتال کے پارکنگ میں گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھے بینہ ہی وہ باہر نکلا وہ بھی اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اس کی تقلید میں آگے بڑھنے لگی گواہ اس تگی سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا بیلا نے حیرانگی سے اس کے جانب دیکھا کیا تھا وہ کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس کی عمل کا اس پر اگر آپ کا کسی اور ہاتھیار سے مجھے زخمی کرنے کا ارادہ ہے تو کر لیں کیونکہ آگے میں جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ نے یہی کرنا ہے کچھ آگے چل کر اس کی سنجیدہ آواز اس کی سمات سے ٹکرائی اس نے سوالیا نظروں سے اس کی جانب دیکھا اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ ٹہرا اس کے آگے آگ کھڑا ہوا اس طرح کہ وہ اس کے کسرتی بدن کے آگے چھپسی گئی اسے خود پر ڈال لیں اپنی بیوی جسے دیکھنے کا مجھے اب تک حق نہیں ملا کسی اور کی اس پر نظر پڑے مجھے گوارہ نہیں ہے اپنے کندے سے چادر اتار کر نرمی سے اس کے گرد ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولا ایک نظر اس کے بہنچے لب پر ڈال دی وہ چادر اپنے گرد پھیلا گئی نہ جانے کیوں اس وقت اسے منع کرنا اسے اچھا نہیں لگا خود پر لوگوں کی نظرے وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خاصا گہرا تھا جس پر ابراہیم نے کچھ لگایا بھی نہیں تھا چلیں اس کی سنجیدگی اس کی سنجیدہ آواز پر وہ ہوش میں آئی ڈاکٹر کے کپرے میں داخل ہونے پر وہ جو اس سے کچھ دوری پر کھڑا تھا غیر محسوس انداز میں اس کے قریب آگ کھڑا ہوا ڈاکٹر سے سلام دعا کرنے کے بعد اسے بیلے کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ وہ بھی اس کی جانب رخ موڑ گیا بیلا ہاتھ دیں ڈاکٹر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا بہت احتیاز سے بازو سے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کلائی ڈاکٹر کی جانب کی وہ اس کے یوں قریب ہونے پر اپنی دھڑکروں کے شور سے پریشان ہوتی اسے دیکھ رہی تھی جو لب بھیچے اس کے ہاتھ کا معاینہ کرتے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا ٹانگیں کھلنے پر وہ ہوش میں آئی درد کی ایک تہس اٹھی تھی کیا ہوا درد ہو رہا ہے وہ متفکر سے پوچھا تھا ڈھونڈنے سے بھی اس کے لہجے اس کے انداز میں کوئی ملاوت نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی پھر وہ کیوں کر رہا تھا اس کے لیے سب اس کی آج کی حرکت کے بعد وہ بھی اس کی فکر میں کمی نہیں آئی تھی ہاں وہ پہلے کی طرح خاموش ضرور ہو گیا تھا بیلا کیا ہوا رو کیوں رہی ہے درد ہو رہا ہے ابراہیم کی آواز پر اس نے اپنے ہاتھ کالوں پر پھرے آنسو تو کیا وہ رو رہی تھی اس نے نفی میں گردن ہلائی آپ آرام سے کریں پلیز اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھامتا وہ ڈاکٹر سے بولا جیسے وہ بیلا کی سسکی پر روک چکا تھا یہ کریم انہیں لگا دے اپنا کام کر کے ڈاکٹر مرحم اس کے حوالے کر کے جا چکا تھا انگلیوں میں کریم لے کر نرمی سے کلائی پر لگاتے کچھ نہ بولی تو ابراہیم نے اس تحفامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اس کا سپارٹ لہجے اس کا سپارٹ چہرے پر نظر پڑتے مسکرا اٹھا وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تو وہ خود بھی اسی سے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی تک آ گیا باقی کے پورے راستے بھی وہ دونوں کے درمیان مائنی خیز خاموشی تھی دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں علچے ہوئے تھے آ گیا آپ کا کیفے کیفے کے آگے گاڑی روک کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو کھوئی کھوئی سکھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تیزی سے دروانہ تروازہ کھولنے کی کوشش کو ناکام بناتے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا روخ اپنی جانب کیا حسار مسکراہت کا ہو گہری آنکھوں کا ہو مضبوط باہوں کا ہو یا دل سے نکلی دعا کا ہو خوش بخصمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی ایسے حسار میں آتے ہیں اور آپ ہر پل ہر لمحہ میرے حسار میں ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو ابھی قربت آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تو دعاوں کے ہی حسار میں صحیح آہستہ سے جھک کر اس کی کلائی پر لب رکھتے وہ سرگوشی کسی آواز میں کہتا وہ آخر میں شرارت سے بولا اس کا استحساق براہ لمس محسوس کرتے وہ تڑپ کر ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی لیکن نرم ہونے کے باوجود بھی اس کی گریفت اتنی ڈھیلی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے تھی سینہ تو زخمی کر چکی ہیں آپ دل پہلے ہی گائل ہے آپ کیا جان لیں گی بوجل ہوتی آواز میں کہتے وہ اس کی جانب جھکا نہیں قریب نہیں آ وہ اس کی گریفت میں پھر پڑا رہی تھی پر تیشانی پر اکیتد بھرا لمس محسوس کرتی ساکت ہو گئی اپنے حدود سے آگے اپنا حق بھی استعمال نہیں کرتا ابراہیم ملک بے فکر رہے پوری شدت سے اس کی بیشانی اور اپنا لمس چھوڑ کر آہستہ سے ایک بار پھر پیار کرتے وہ اسے اپنا وقار باور کروا گیا تھا اب جائیں اس کی سرخیوں میں ہلتی صورت سے بامشکل نظریں چڑھاتے وہ سنجیدگی سے بولا وہ تیزی سے دروازہ کھولتی نکل گئی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی وہ دروازے کے قریب رکھا باکس چیک کرنا نہیں بھولی تھی جاری ہے ریگولر قسط اس سے زیادہ لانگ ٹائپ نہیں ہو سکتے پیارے لوگوں آپ کی تنقید یا تعریف قابل احترام ہوگی خوش رہیں اللہ حافظ